بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں ہم سب خیریہ سے ہوں گے تو اٹلی کی بات کی جائے تو اٹلی کا جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا ڈاکومنٹ جو ہیں پروائیڈ آپ کر چکے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ آپ بنا چکے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ آپ آ چکا ہوتا ہے دو سال ایک سال گزر چکا ہوتا ہے آپ کو نہیں مل رہی ہوتی تو اس کے ساتھ سنیریو کچھ ہو جاتا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹ کے ساتھ ایم بیسی کے جو ریکوائیڈمنٹس ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے سپیشلی ریکوائیڈمنٹس کے بارے میں اور اپوائیڈمنٹس کے لیٹل بٹ بارے میں کہ اپوائیڈمنٹ کا کیا سین چل رہا ہے ٹھیک ہے جو بی آل ایس ہے وہ کیا چاہ رہی ہے مین چیز اگر ہم بات کرتے ہیں سپیشلی ڈاکومنٹ کی تو ڈاکومنٹ چار آپ کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں اگر آپ وائف کو بلا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا برس سیٹیفکیٹ میری سیٹیفکیٹ نکاح نامہ اور فیملی ریجسٹیشن سیٹیفکیٹ بچے ہیں تو ساتھ ان کا بھی ایک ایک برس سیٹیفکیٹ لگے گا اور ان کا ایف آر سی میں بھی ایڈیشنل ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سین جہاں یہی آتا ہے کہ ڈاکومنٹ تو بن گے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک آکارڈنگ ٹو اٹلی امبیسی جو ہوتا ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ کو okay کرانا hautANہ چاک کرانا تو ان کے ویب شیٹ بھی اب آگے جائیں گے تو آپ کو بتا لگے گے کہ ڈاکومنٹ کے مقام کیکیہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ چیزیں آپ نے آپ کو پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں لازمی طور پر وہ چیزیں جب آپ پروائیڈ کریں گے جب چیزیں جو ہیں اniٹ کریں گے اپنے ڈاکومنٹ میں تو وہ اپنے اپنی proدي ni doubling ریکارڈ میں بھی لکھوانا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ڈاکومنٹ ایڈیٹ کروائی ہے یہی میرا جو کونسل میں جو ریکارڈ ہے وہاں بھی یہی چیز ہونی چاہیے یہ چیز آپ یاد دیان رکھئے گا نکاح نامہ بس سیٹیفکٹ جو ہے جی دو چیزیں جو ہیں یہ ان کو آپ نے پروپرلی اٹلی امبیسٹی کروانا ہوتا ہے اور اگر ڈاکومنٹ میں کوئی بھی مسٹیک ہو تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ کو سمیشن نہیں کرتے جو تنی مشکل سے ملتی ہے وہ بھی آپ کی ویسٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ملی ہو تو وہ ویسٹ نہیں ہوتی وہ امبیسٹی آپ کو ایک اور چانس دیتی ہے آپ کو ایک نئی اپنی ڈاکومنٹ دیتی ہے نئی ڈیٹ کے ساتھ اس لئے تک آپ نے ڈاکومنٹ پروپائیٹ کرنے ہوتے ہیں جب یہ سارے کا سارے ڈاکومنٹ آپ کے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ڈاکومنٹ کو پوستل کروائیں جب منسٹیو فاران افیر سے کروائیں تو اس میں کوئی کنسر نہیں ہے ٹھیک ہے پوستل امبیسٹی نے پروپر لی مانا ہے کہ ہم نے پوستل کو بھی فیلال بھی ورک نہیں کیا تو سیمپل فاران آفیر سے آپ کروائیں گے اس کے بعد آپ نے ان کی ٹرانسلیشن کروانی ہے جب آپ فاران آفیر کروائیں گے تو دیان رکھنا ہے کہ جو ان کا جو کیو آر کوڈ لگتا ہے وہ لازمی ایکٹیو ہونا چاہیے اور جب تک وہ اگر ایکٹیو ہے آپ کے اپنی ڈاکومنٹ آ جاتی ہے تو آپ کے ڈاکومنٹ سمیشن ہے اور ایکٹیو نہیں ہوں گے تو ایکٹیو کے بھی حافظ پر آپ کا سوری کیو آر کوڈ اگر آپ کے ایکٹیو نہیں ہوگا تو آپ کی ڈاکومنٹ کو سمیشن نہیں کیا جائے گا سمیٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ طریقہ کار ہے ڈاکومنٹ کو ہنڈر پرسنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں اپوئیڈمنٹ کی تو اپوئیڈمنٹ بی ایلس کی تو بلکل بھی نہیں ملتی اگر آپ نیشنل ہیں تو آپ کو اپوئیڈمنٹ دو مینے کی ایفٹ کے بعد ہم ایسی اپوئیڈمنٹ دے ہی دیتی ہے لیکن بی ایلس جو ہے وہ پروپرلی اس ٹیم کوئی ورک نہیں ہو رہا اس پر کوئی سین نہیں بن رہا کہ کیا سین ہے کیا لگا ہے بوٹس لگے میں ہے ہیکرز لگے میں ہیں یہاں لوگ بیٹھے میں ہیں تو لوگ تو بہت بیٹھے ہیں لوگ بینت بھی بہت کرتے ہیں لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ اوپن ہے لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں آتا نینو سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کی اپوئیڈمنٹ خلاص ہو جاتی ہے بی ایلس پہ لیکن بھی فیلحال لگلائزیشن بند ہے فیلحال جو ہے باقی راکومنٹ جو ہے سسٹم وہ بلکل آف ہے ایک ساپ کا ٹھیک ہے تو راکومنٹ بن گے اپنے فاران افس سے کرا لیے اس کے بعد آپ نے ٹرانسلیشن کروانی ہے ٹرانسلیشن جو ہے ان کے اتھرائش ٹرانسلیٹر ہیں وہاں کروائیں گے اور یہ آپ کی فائل ایک جو ہے وہ بن جائے گی ٹھیک ہے فائل بننے کے بعد آپ اپنے اپوئیڈمنٹ لینے ہیں اور اپنی فائل کو سمیشن کروانا ہے تو یہ ایک ڈیٹیل تھی سٹیپ بس ٹیپ آپ کو بتانے گی ہوپ ساپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر لازمی کیجئے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ